بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم جی Talk of the Week کے ساتھ آپ کی قدمت میں حاضر ہوں میں ہوں ڈاکٹر تاہرہ رباب اور آپ کو پتہ کہ ہر ہفتے ہم اشفاق احمد صاحب کے ساتھ کسی نئے ٹاپکیوں پر کسی سوشل ایشو کو جو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ان کی انسائٹ سے ان کے علم سے خود بھی مستفید ہونے کی کوشش کرتی میں کوشش کرتی ہوں جو میں سیکھ رہی ہوں یا جو میرے علم اضافہ ہو رہا ہے وہ ہمارے سننے اور دیکھنے والے بھی اس کو جانیں اور سمجھیں تاکہ ہم ایک بہترین سوسائیٹی کے طور پر ایک بہترین انڈویجول کے طور پر اپنا اپنا رول جو ہے وہ پلے کر سکیں آج کا ہمارا جو پودکاسٹ ہے یہ خاص طور پر ہیپنس کے اوپر ہے یعنی خوشی کے اوپر ہم سب خوشی کو ادھر ادھر پتہ نہیں کون 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 سے پنگے کرتے ہیں یہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لئے آپ دیکھیں لوگ گھنٹوں سجدوں میں رہتے ہیں کسی بھی حد تک درگ کر لیتے ہیں کسی بھی حد تک کسی بھی انسان کے پیچھے چل پڑتے ہیں کسی بھی حد تک کرونا پیٹنا ان کا شروع ہو جاتا ہے کسی بھی مزار پر چلے جاتے ہیں اور سمٹائمز خوشی حاصل کرنے کے لئے ہم نے دیکھا کہ انتہائی خوشی حاصل کرنے کے لئے کیا واقعی خوشی نام کی کوئی چیز اگزسٹ کرتی ہے جس کے پیچھے ہم سب بھاگ رہے ہیں یا یہ ایک بڑا اوور ریٹڈ سا ایموشن جو ہے وہ ہم نے کر دیا ہے کہ خوش رہنا بہت ضروری ہے یا خوشی ملنی چاہیے یا ہر چیز میں آپ کو خوشی ہی نصیب ہونی چاہیے یا خوشی کی تلاش میں انسان کو نکلتے رہنا چاہیے اور انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے وہ خوشی حاصل کرنا ہے اس کے اوپر آج ہم اشفاق صاحب سے بات کریں گے اسلام علیکم اشفاق جی والیکم السلام خوشی کیا ہے خوشی دیکھیں جب خدا نے جہاں کو تخلیق کیا تو اس میں زمان و مکان کو بنایا اور جب زمان و مکان بنایا تو اس میں امکان کو بھی تخلیق کیا possibility اور پھر امکان کے ساتھ گمان کو کنیکٹ کیا thought تو گمان جو ہے وہ جتنا جیسا ہوگا ویسا ہی امکان ہوگا اگر آپ اچھا گمان کریں گے تو امکان بھی اچھا ہوگا اگر آپ برا گمان کریں گے تو امکان بھی اسی حساب سے برا ہوگا اب یہ جو گمان ہے یہ اصل میں اگر کوئی شخص جیسے deathbed پہ ہے اور اس کے بچنے کا ایک پرسنٹ چانس ہے تو اگر اس کا گمان اس ایک پرسنٹ امکان پہ ہے تو وہ خوش اور مطمئن ہوگا اور اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہے جس کے مرنے کا ایک پرسنٹ امکان ہے اور اس کا گمان اس ایک پرسنٹ پہ ہے تو وہ پریشان ہوگا تو خدا نے خود اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ میں بندہ مومن کے گمان کے ساتھ ہوں وہ جیسا چاہتا ہے میں ویسا ہی کر دیتا ہوں یعنی یہ خدا کی اپنی ایک creation ہے امکان کے اوپر انسان کا جو گمان ہے وہ کیسا ہوتا ہے ہوتا یوں ہے کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے یہ ایزی نہیں ہے جیسے ہم لوگ عام طور پر کہہ دیتے ہیں کہ یہ تین چیزیں کر لیں تو آپ خوش ہو جائیں گے یہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ اس میں کامیاب ہونے کا تعلق اعتماد اور confidence سے ہے اور confidence اور اعتماد پھر ہمیں practice سے آتا ہے تو یہ ہماری جو گمان کے اوپر کہ ہم اس 1% گمان کے اوپر زندہ رہنا چاہتے ہیں امکان پہ یا دوسرے negative 1% امکان پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں یہ depend کرتا ہے کہ ہم نے کیا practice کیا اپنی life میں اس لیے جب ہم کسی disastrous situation میں ہوتے ہیں اور جب ہماری زندگی میں جو حالات ہیں وہ ہمارے حق میں نہیں ہوتے تو ہماری جو practice ہوتی ہے وہ ہمارا گمان جو ہے وہ اس چیز کی طرف ہمیں لے جاتا ہے جو کہ حقیقت میں ہمیں پتا ہی نہیں کہ وہ امکان ہے کیا جو میں ابھی بات آپ کی بات سے سمجھی ہوں اور جس کا ریفرنس ہمیں قرآن بید ہے کہ اور اپنی گمان اچھے رکھا کرو کیونکہ بہت سارے گمان جو ہیں وہ سچ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اور آج کل ہم ایک نہیں سائکولوجی کے اوپر میں خود بھی کام کر رہی ہوں اور وہ سائکولوجی آج کل بہت ان بھی ہو رہی ہے جو کہ منیفیسٹیشن کی سائکولوجی ہے جو بھی آپ کے دماغ میں چل رہا ہے وہ منیفیسٹ ہوتا ہے لیکن آپ کتنے یقین اور اعتماد کے ساتھ اس کو منیفیسٹ کروا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوشی کا تعلق بھی جو ہے وہ گمان یقین سے ہے بالکل ایسا ہی ہے کیونکہ دیکھیں جب حالات جو ہیں اس دنیا میں جتنی بھی ہیں یہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں زندگی میں بہت دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور رہیں کھل رہیں اور بعض دفعہ اتنا کچھ کیا اور وہاں سے کچھ نہیں ملا تو ہم خود اپنی زندگی میں یہ ثابت کرتے چلے جاتے ہیں کہ حالات جو ہیں آنے والے یہ ان نون اور انسین ہے جیسے ویڈیو گیم میں سامنے سے آپ کو ہرڈل فائرنگ آ رہی ہوتی ہے تو آپ کو اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے آنا ہے لیکن آپ جس کرج کے ساتھ اس گیم کو نیویگیٹ کرتے ہیں وہ آپ کی سکسس اس پر ڈیٹرمن ہوتی تو ہوتا یہ ہے کہ ہمیں کیونکہ پریکٹس نہیں ہوتی اپنے گمان کو اس وقت مشکل وقت میں اڈجسٹ کرنے کی پریکٹس ہم نے کی ہوتی ہے اپنی ڈے ٹو ڈے بیسیز پہ جس طرح سے ہم ایروگنس سے بیہیو کرتے ہیں یا جس طرح سے ہم برے انداز میں بیہیو کرتے ہیں یا جس طرح سے ہم سکسس کو اپنے مائنڈ میں لے کر چل رہے ہوتے ہیں یا جس طرح ہم نے اپنے آپ کو سکسس کی اوپر مائنڈ سیٹ کو بیس کیا ہوتا ہے جب حالات اس کے مطابق نہیں چلتے تو پھر وہ ہمیں پریشان کرتے ہیں اور ہماری خوشی کو خراب کرتے ہیں اب خوشی کی جو انتہا ہے کو اتمنان ہے اتمنان جو سیٹسفیکشن ہے یہ ایک ایسی سٹیج ہے جسے نہ آپ خوشی میں کاؤنٹ کر سکتے ہیں نہ غمی میں کر سکتے ہیں یہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالی نے بھی فرمایا کہ نفس مطمئنہ نفس مطمئنہ شاید نفس کی آخری اور ٹاپ سٹیج ہے جہاں پہ آپ بالکل سیٹسفائی ہو جاتے ہیں تو سیٹسفیکشن کا جو لیول ہے وہ آپ کی منٹل سٹیٹ کے ساتھ ہے اور منٹل سٹیٹ کا تعلق جو ہے وہ آپ کی گمان کے ساتھ ہے اور گمان جو ہے وہ آپ کی پریکٹس پر بیس کرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ بھی جب اپنے کلائنٹ صاحب کے پاس کسی مشکل سیچویشن میں آتے ہیں تو پھر آپ ان کو کچھ ایسی پریکٹسز کراتی ہیں جو کہ ان کو ٹائملی فوری ریلیف دینے کا باعث بنتے ہیں لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری لائف میں ایک خوشی یا اتمنان جو ہے وہ ایک مستقل اس کا پارڈ بن جائے تو پھر ہمیں اس کو اپنی ڈی ٹو ڈی لائف میں اپنی بیہیوئرز کے اندر آہستہ 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 داخل کرنا پڑے گا تاکہ ہم ہماری جو پریکٹس ہے وہ ہمارے گمان کو اچھا کر دے اور ہم مشکل سے مشکل حالات میں ہماری نظر صرف اس ایک پرسنٹ پہ جائے جس کے اندر یہ امکان موجود ہے یہ حالات چک ہو جائیں گے میرے خیال میں یہ ایک مشکل پروسس ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن پریکٹس اس کو آہستہ آہستہ ہمارے لئے آسان بنا سکتے بڑی خوبصورتی سے آپ نے ہمیں بتایا کہ بیسیکلی خوشی کا تعلق جو ہے وہ آپ کے گمان سے ہے اگر آپ کا تھوٹ اس طرح کا ہے جو پوزیٹیو ہے جو مطمئن ہے کانٹینٹ ہے تو شاید آپ خوشی فیل کر سکتے ہیں لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے اردگل جو لوگ ہیں ہم تھوڑا سا بھی افسردہ ہوتے ہیں تھوڑا سا بھی سیڈنس آتی ہے سیڈنس نام بھی ہو کوئی ایک دن ہم نہیں ہم کیونکہ خوشی کا تائین انسان کی انٹرنل فیل سے نہیں لگاتے ہیں کہ وہ اندر سے کیسا محسوس کر رہا ہے بلکہ ہم خوشی کا تائین لوگوں کے ہستے ہوئے چہروں کو دیکھ کے کرتے ہیں کہ کوئی بندہ سمائل کر رہا ہے خوش ہے بہت خوش ہے جو جتنا سمائل کرتے ہیں لوگوں کا گمان اس کے بارے میں اتنا ہی پوزیٹیو اور اتنا ہی اچھا ہوتا ہے کہ واو اس کی زندگی میں تو کیا ہی بات ہے سو یعنی سم ٹائمز آپ نہیں مسکر آرہے ہوتے ہیں آپ کا نہیں دل کر رہا مسکر آنے کو آپ اس طرح سے ہر وقت اپنی جو ہے بتیس دانت لوگوں کو نہیں دکھا سکتے دو کہ سمائل انفیکشیوس ہوتی ہے تو لوگوں کو لگتا یہ کہ شاید یہ تو جو ہے نا یہ افسردہ یا لوگ پوشنا شروع کر جاتے ہیں what do you think ہے کیا خوشی جو ہے وہ ایک کنسسٹنٹ چیز ہے یہ ہمیشہ ہی رہنی چاہیے یا یہ اس کا تعلق کس چیز سے ہے ہمیشگی سے اگر ہم ہمیشہ خوش سمائل لگیں گے تو ہم پوش رہیں گے آپ اس کو کیسے اکسپلی دیکھیں یہ تو واقعی بات ٹھیک ہے کہ پہلے تو ہم نے ڈیفائن کیا کہ خوشی مل کیسے سکتی ہے اور پوری دنیا اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ خوشی کیسے حاصل دن رات کی وجہ سے ہے اور اسی طرح رنگ ہے تو سفید کالے کی وجہ سے ہے کیونکہ انسان انہی وجہ سے چیزوں میں تفریق کرتا ہے تو خوشی کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے کہ جب آپ غم کے سامنے اس کو رکھیں گے تو یہ جیسے ہم خزاں کو بہار سے اس طرح سے ڈیفرینسییٹ کرتے ہیں کہ دونوں ایگزسٹ کرتے ہیں اگر سردی ختم ہو جائے تو گرمی بھی ختم ہو جائے کیونکہ ان میں فرق ہی ختم ہو جائے گا خزاں ختم ہو جائے تو بہار کی ڈیفینیشن ختم ہو جائے گی تو اگر غم ختم ہو جائے تو خوشی ختم ہو جائے دنیا میں خوشی کی ڈیفینیشن ہی نہیں رہی تو یہ خدا نے ہر چیز کے سامنے اس کی ایک زد پیدا کی تو غم پریشانی بھی رہنی ہے اسی کی وجہ سے ہم خوشی کو محسوس کرتے ہیں ایک غم زدہ چہرہ نظر آتا ہے تو ہم کسی خوش چہرے کو اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بھی امیر ہو جاؤں وہ بھی امیر تو امیری اور غریبی کا فرق بھی اسی لئے رکھا گیا ہے کہ امیر کو امیر کہا جائے اور غریب کو غریب کہا جائے اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارا مل یہ دنیا بلکل سارے امیر ہو جائیں تو پھر امیری ختم ہو جائے تو یہ جو خوشی ہے یہ اللہ نے ایک انسان کی زندگی میں مختلف مواقع پر رکھی ہوتی ہے غم کو اس لئے رکھا ہوتا ہے کہ جب وہ خوش ہو تو شکر ادا کر سکے تو یہ آنا ہے یہ ہماری زندگی میں غم بھی آنا ہے پریشانی بھی آنی اور آپ یقین کریں کہ کوئی بھی شخص اگر اپنے پر سارے وہ پریونٹی میرز لے لے کہ یہ اس بندے نے غلطیاں کی تھی میں یہ غلطیاں نہیں کروں گا تو اس بندے کے لیے کہیں اور سے ازمائش آجاتی آپ دیکھیں کہ ازمائش ہے بے ایمالی نہیں کرتے منافقت نہیں پڑے اوپن پڑے سٹریٹ فاروڈ ہے لائف میں ان کا کوئی بڑا عزیز ان سے چھن جاتا ہے اب اس شخص کے لیے جس نے سارے وہ کام کی ہیں جو ایک اچھا انسان کرتا ہے وہ نقصان نا قابل برداش تا کیونکہ وہ دل کے لئے آپ پریکٹس کریں اس وقت کی جب آپ سمجھ لیں کہ ون دے میچ کو ٹیسٹ میچ میں کنورٹ کرنا پڑتا ہے جیسے ون دے میں آپ فاسٹ کھیلتے ہیں ٹونٹی ٹونٹی میں اور فاسٹ کھیلتے ہیں لیکن زندگی میں بہت سے وقت ایسے آتے جب آپ کو بلکل ایک تیسٹ میچ کھلنا پڑتا آپ کو سلو ڈاؤن ہونا پڑتا آپ کو وہی بولیں جو پر آپ چوکے چکے مارے ہوتے تھے آپ کو پڑی پیشن ساتھ سٹاپ کرنا پڑتا ہے وہ میچ جو سمجھ رہے تھے ایک دن میں ختم ہونا ہے چار دن پر چلا جاتا جاتا اس چیز کی پریکٹس اس چیز کا مائنڈ سیٹ بنانا یہ وہی ساری اخلاقیات جو مذہب ہمیں سکھاتا ہے یہ ان کے اوپر چلنے سے ہی ممکن ہوتا ہے اور پھر آستہ آستہ جیسے انسان کی پریکٹس بڑھتی جاتی ہے تو وہ پھر اتمنان کی طرف چلا جاتا ہے جو کہ خوشی کی سب سے علا ہوا بہت خوبصورتی سے آپ نے بتایا کہ خوشی بسیکلی ایک سٹیٹ ہے کبھی ہم خوشی ہو سکتے ہیں کبھی ہم دکھی ہو سکتے ہیں خوشی کا فرق صرف اس وقت محسوس ہوگا جب ہم دکھی ہوں گے کیونکہ ہر وہ چیز جو کہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے یا ہر جگہ ہو جاتی اس کا فرق ختم ہو جاتا ہے ہم ایک دن میں فیل کر سکتے ہیں کبھی سیڈنس آنگر کبھی ہم نفرت فیل کرتے ہیں بہت کچھ فیل کرتے ہیں انسانوں کی خوبصورتی ہے کہ دیفرنٹ موسموں کی طرح دیفرنٹ اموشن کو بھی خوشی کو پرکٹس کرنے کے لیے آپ کو ٹیسٹ میٹ زندگی میں کھیلنے کی ضرورت ہے کہ جب رینی ڈیز ہوتے ہیں جب برے دن ہوتے ہیں تو آپ نے کس قدر صبر اتمنان سے چیزیں جو ہیں وہ کرنی ہیں کیونکہ ہر دو طرح سے چیزیں سہی ہو سکتی ہیں ایک تو نیچر اپنے فلو سے چیزیں کو ٹھیک کر دے گی اور چیزیں کسی ایک طرف سٹل ڈاؤن ہو جائیں گی دوسرا اس نے آپ کو کہا ہر انسان کے لیے وہ ہی جس کی کوشش کرتا ہے جو بھی آپ راستہ اپنائیں گے یقین رکھئے کہ چیزیں کہیں نہ سٹل ڈاؤن ہو